آج کے لیکچر میں ہم نے سنشری چپٹر سری سٹارٹ کرنا ہے مگر ایک ٹاپک ہے جو چپٹر ٹو میں جو پہلے ہم ہم اسے کور کرنا ہے اور وہ ریلیٹ کرتا ہے فائننگ فائننگ کمپولیٹ ست اف کمیٹنگ Operators فائننگ کمپلیٹ ست اف کمیٹنگ Operators آپ کو پتا ہے کہ ہم spin half system کو recess کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ spin component والے جو operators ہیں وہ آپس میں commute نہیں کرتے اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہم نے یہ چیز study کر چکے ہیں پچھلے lectures کے اندر اور اس کی example یہ تھی کہ یہ جو sx operator ہے وہ s y کے ساتھ commute نہیں کرتا کیونکہ ان کے commutator zero نہیں ہے بلکہ i h bar s z ہے اسی طرح s y s z بھی commute نہیں کرتے اور ان کا commutator جو ہے i h bar s x ہے اور اسی طرح s z یعنی یہ جو operators ہیں یہ آپس میں commute نہیں کرتے کیونکہ ان کا commutator جو ہے وہ zero نہیں ہے اب اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کوئی state جب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو commuting operators ہوتے ہیں ان کی common item states ہیں تو کیا کوئی انہی spin operators سے کوئی ایسا combination بنا سکتے ہیں جو کہ ان میں سے ان operators کے ساتھ commute کرے یہ question ہے basically کہ can we construct an operator which is some combination of the spin half operators such that it commutes with the components of the spin operator ہمیں جب پتا ہے کہ سارے components کے ساتھ تو commute نہیں کرے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسا operator تو مل سکتا ہے کہ وہ s y کے ساتھ s x اور s d کے ساتھ commute کرے مگر یہ operator کی components اپس میں commute نہیں کرتے جو کہ یہاں پہ commutation relation جو ادھر لکھی ہیں وہ اس چیز کو واضح کر رہے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک quantum mechanical state کو completely لکھنا ہے یعنی state ایسی quantum mechanical state ہوتی ہے جس میں تمام تر information کی system کے بارے میں موجود ہوتی ہے تو جب ہم اس قسم کی state کو define کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام operators اور netherbirds observables ہمارے پاس ہوں جو آپس میں commute کرتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ state جو آپ کے پاس ہوگی it will be common eigen state of all those operators تو spin half کے لیے ہم یہ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم s square operator define کریں تو وہ جو کہ square جو کہ magnitude اس کا جب square اٹھ لیا جہا تو magnitude بان جائے گا of the spin vector تو یہ operator جو ہے we will find that this special operator commutes with the components of the spin operator تو اس کا مطلب ہے کہ components of the spin operator and s square operator have common eigen states اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیسے let's construct this operator کیونکہ ہمیں s x operator کی expression ہمارے پاس موجود ہے matrix expression موجود ہے in the s z eigen basis اسی طرح s y کی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور s z کی بھی موجود ہے تو اس کا استعمال کر لیتے ہیں so let's just write it down which is not so difficult so s square میں بار بار اب وہ vector signs ہوا رہا نہیں لگاؤں گا heads بھی نہیں لگا رہا مگر آپ اس کو understand کریں اب ہم یہ ایک خاص representation رہے ہیں جو ہماری notation اس میں ڈاٹ ہے وہ چیز چیز ظاہر رہا ہے کہ یہ جو matrix form لکھ رہے ہیں اس operator کی یہ خاص basis میں ہے اور وہ basis جو ہے وہ s z کی eigen basis ہے تو ہم نے کیونکہ s z کی eigen basis میں s x s y اور s z پہلے سے construct کیے ہوئے ہیں تو ان کا square construct کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے square کا مطلب یہ ہے کہ یہ operators یا matrices دو دفعہ multiply ہو گئے تو یہ ہر ایک کے ساتھ h bar by two آتا تھا آپ کو یاد ہوگا تو یہ square ہو رہا تو h bar by two square ہم باہر لے سکتے ہیں اور اندر ہم لکھ لیتے ہیں یہ جو میں expression لکھ رہا ہوں یہ s z کی ہے in the eigen basis of s z تو square ہے اس لیے دو دفعہ آ جائے گا multiply ہو رہاں matrix multiplication اب s y squared میں لکھ رہا ہوں square کا مطلب یہ ہے کہ دو دفعہ یہ matrix multiply ہو گے اور آپ کو پتا ہے کہ s z کی eigen basis میں s z operator جو ہے وہ ڈائنگل ہوتا ہے اس لیے اور ڈائنگل پہ eigen values ہوتی ہیں جو کہ ہیں h bar by two ایک h bar by two اس کے ساتھ لگ جائے گا اور ایک h bar by two اس کے ساتھ لگ جائے گا anyway یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں تو یہ basically یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ s x squared ہے یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ s y squared ہے اور یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ s z squared operator ٹھیک ہے اب یہ matrix multiplication تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ اس کے ماہر ہیں تو یہ آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1,0,0,1 دے دے گا plus 1,0,0,1 plus 1,0,0,1 identity matrices آ رہے ہیں تو یہ identity matrix تین در فرمالٹی پہ آ رہے ہیں these are actually identity matrix two by two identity matrix کہ یہ دہ بس کس identity matrix بھی لکھتے دیں identity matrix کا مطلب unit matrix اب میں ہر دفعارے two by two نہیں لکھوں گا تو خالی آئی بھی لکھ دوں تو آپ لوگ سمجھ جائے گا these are actually these identity matrices student matrices two by two کا مطلب ہے کہ two by two matrices ہیں تو identity matrices آپ کو پتہ نہیں کسی dimensions کے بھی ہو سکتے ہیں two by two بھی ہو سکتے ہیں three by three بھی ہو سکتے ہیں four by four بھی ہو سکتے ہیں and so forth صرف یہ خاص ہوتا ہے کہ diagonal elements شو ہیں ان کے one ہوتے ہیں unity اور off diagonal elements zero ہوتے ہیں تو یہ three times یہ ہو جائے گا three i ٹھیک ہے نا اب باہر آپ کے پاس h bar by two squared بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں as three by four four two to the four h bar squared i matrix سی صحیح ہے اس میں تو کوئی مشکل نہیں نظر آ رہا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ s squared operator ہے it is proportional to the identity operator تو identity operator تو ہر operator کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ s x, s y اور s z تینوں operator کے ساتھ کمیوٹ کرے گا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو identity operator کی commutation دیکھ لیں i into s x دیکھ لیں یہ calculate کریں اور s x into i calculate کریں ساہر ہے کہ same result i اس کا مطلب ہے s x i کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے اسی طرح identity operator کے ساتھ اسی طرح s y identity operator کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے اسی طرح s z جو ہے identity operator کے ساتھ کمیوٹ کرتا ہے اور اسی طرح بھی چیز ظاہر ہے کہ uh since s2 is proportional to the identity operator implies it commutes with مگر وہ آپس میں commute نہیں کرتے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اب ایک چلیں ابھی تھوڑے دیوازے میں آتا ہوں it commutes with s x s y s e کیونکہ یہ ہم ہمارے اس میں half operators ہیں ان سے ہم استعمال کر رہے تھے تو انہیس کی ہم مطلق بات کریں گے اس سے کوئی اور operator spin half کا لے آئیں گے تو اس کے ساتھ بھی obviously commute کرے گا کیونکہ identity operator سے proportional to the identity operator ہے اس لیے commute کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ all eigen states are یعنی spin half system کی کوئی بھی eigen state آپ لے لیں all eigen states are are so all states are sorry all states are all states are all states for a spin half system are eigen states of s square کیوں گا identity operator نا یہ کسی بھی spin half state کی اوپر ایکٹ کرے گا تو identity operator باقی تو number ہے اس کا یہ تو number ہے یعنی کہ یہ والا حصہ تو number ہے یہ تو صرف ایسی number multiply ہو جائے گا operator اصل میں یہ ہے مگر یہ operator جو ہے وہ تو جب بھی کسی state پہ operate کرتا اس میں کوئی اس کو تبدیلی نہیں کرتا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لگتا وہی state رہنے دیتا ہے اس کا مطلب ہے کسی بھی spin half کوئی بھی جنرل spin half state لے لیں اس کے پر جب ایک square operator operate کرے گا تو essentially اس کا مطلب ہے ایک identity operator اس پہ operate کر رہا اور state تبدیل نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ eigen state with the eigen value 3 by 4 h bar squared اس کا کیا مطلب ہے جو اب بھی میں نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ s square operator کسی بھی جنرل spin half state کی پر act کرے جس کو ہم صحی سے ظاہر کر رہے ہیں تو it will basically be doing this 3 by 4 h bar squared i operator acting on the state's i but i operator acting on the state's i gives you back gives you the state's i back so you what you obtain is 3 by 4 h bar squared psi so this is very simple آپ دیکھ رہے ہیں کہ s square operator جو identity operator ki portion اس کی ساری ساری mathematics is very simple because identity operator is more like an operator that will not affect anything whenever x acts on a state it does not affect the state it acts on it commutes with all the operators so physics of s square operators very simple ساتھ ساتھ اس میں یہ خاص بات آجاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی spin half state لکھنی ہے نا spin half سٹیٹ ویکٹر اگر آپ نے لکھنا ہے نا تو اس میں آپ s square بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایک component لے سکتے ہیں جو کہ عام طور پر ہم s c لیتے ہیں جس operator s square اس طرح s x اور s square بھی commute کرتے ہیں s y تو s z کی جگہ ہم s y اور s s x بھی لکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر ہم conventionally s z کو choose کرتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی کر رہے تھے تو جب آپ نے کوئی spin half system کے لیے آپ نے state لکھنی ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ s square اور s کوئی ایک s کا components state میں ساتھ لکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں کیوں کہ commute کرتے ہیں تو ان دونوں observables کی definite value جو ہے آپ simultaneously جان سکتے ہیں یعنی ایک ہی measurement دوسری کی result کو effect نہیں کرتی اس لیے جب ہم یہ لکھتے ہیں کہ spin half system کے بارے میں maximal information آپ کو observables کے حوالے سے کیا مل سکتی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون کون سے spin half operators ہیں جو آپس میں commute کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پل چلا ادھر کہ ایک یہ ایسا operator ہے s squared جو تمام components کے ساتھ commute کرتا ہے اس لیے اگر ہم نے کوئی state vector یا cat vector لکھنا ہے تو اس میں ہم s z کے یا کسی ایک component کے ساتھ s square کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں observables کو لکھنا ہے کیونکہ ان کے درمیان آپس میں commute کرتے ہیں ان کے درمیان کو uncertainty نہیں جیسے میں پہلے کہتا تھا نا جن دو operators کی ضرور uncertainty ہو جو آپس میں commute نہیں کرتے جن کی definite value آپ نہیں ایک وقت میں حاصل کر سکتے تو اور ایک ہی measurement دوسرے کو effect کرتی ہے ان کو آپ جو ہے ایک state vector construct کرنے میں استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کوئی ایسا state vector نہیں لکھ سکتے جس میں s y اور s z ہو کیونکہ یہ آپس میں commute نہیں کرتے مگر اس کو لکھنے کی جانت ہے اسی طرح this is also valid s squared اور s x this is okay this is okay and you can choose any component s y بھی رکھ سکتے ہیں this is also loud مگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ s square لکھتے ہیں s z لکھتے ہیں اور ساتھ s x لکھتے ہیں simultaneously حاصل کر سکتے ہیں مگر جب جو آپس میں commute نہیں کرتے ان کو آپ اس طرح cat میں نہیں لکھ سکتے تو state vector جو آپ define کرتے ہیں تو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سے operators commute کر رہے ہیں اور ان کے corresponding observables کی definite value ہو سکتے ہیں تو یہ ہم نے ایک important operator حاصل کیا جو کہ تمام spin operator کے ساتھ component operator کے ساتھ commute کرتا ہے because it is proportional to the identity operator اس کا مطلب یہ ہے commute کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ s square جو ہے وہ s x کے ساتھ بھی zero ہے commutator اس کا s square s y کے ساتھ بھی commutator zero ہے اور ان کی common eigen states ہوت سکتے ہیں common eigen state یہی ہے میں نے اس طرح cat کی form میں لکھا exact form کیا ہوگی وہ depend کرے گا کیا state ہے لیکن یہ state آپ construct کر سکتے ہیں this is allowed in quantum mechanics یہ والی state بھی allowed اور یہ والی state بھی allowed اچھا یہاں سے ہم جو ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم جو ہے basically chapter 3 start کرنے لگیں اور chapter 3 کا کچھ sort of introduction جو ہے وہ میں نے آج morning class کے اندر جو ہے آپ کو دیا تھا اور اسی کو تھوڑا سا formally جو missing steps ہیں اور وہ چیزوں کو formalize کرنے کے لئے حفام کرتے ہیں chapter 3 جو ہے وہ شروڑنگر ایکویجن کا اس میں بہت important role ہے شروڑنگر ایکویجن اچھا بیسکلی جو سترا میں آپ پہ کلاس میں بھی بتایا کے this is the basic dynamical equation of quantum mechanics the most important and basic dynamical equation of quantum mechanics dynamical equation سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو system کی state کیسے time کے ساتھ evolve کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو information دیتے ہیں تو آپ کے اس جو basic equation ہے جو شروڑنگر equation ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ابھی تر ہیٹ لگا دیتا ہوں یہ basic equation ہے جو کہ شروڑنگر equation کہلاتی ہے quantum mechanics کی بنیادی equations میں سے ایک ہے اور یہ ایک dynamical equation ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ state جو ہے psi of t یہ time کے ساتھ کیسے evolve کرتی ہے time کے ساتھ کیسے change ہوتی ہے اور وہ ساری information جو ہے وہ اس operator کے اندر موجود ہے یہ operator جو ہے یہ total energy operator ہے energy کو represent کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں Hamiltonian classical mechanics میں بھی classical physics میں بھی یہی term استعمال کیا تھی Hamiltonian total energy کے لئے فرق ادھر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ایک جو observable ہے اسے corresponding operator ادھر آ جاتا ہے یعنی کہ یہ Hamiltonian جو total energy کو represent کرتا ہے یہ operator بن جاتا ہے operator valued بن جاتا ہے اس کو ہم operator بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ classical physics میں بھی اکر کرتا ہے اس لئے جب ہم Hamiltonian کی سسٹم کا لکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ اس سسٹم کا classical version کیا ہے اور جہاں پہ بھی آپ کے پاس observables آ رہے ہیں ان کو آپ operators میں تبدیل کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک free particle ہے تو اس کے لئے صرف kinetic energy term ہوگی جس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ classical ہے تو اگر آپ نے اس کو quantum mechanics میں لکھنا ہے Hamiltonian کو تو آپ یہ کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ hats لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ جو ہے پی جو momentum ہے اب یہ operator بن گیا ہے یہ اب پی سکویرڈ operator ہو گیا ہے اس کو سمک لکھتے تاکہ آپ کچھ کو کلیر ہو جائے پی سکویرڈ operator بن گیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس classical harmonic oscillator ہے mass attached to spring problem جو کہ آپ classical mechanics میں پڑھتے ہیں تو اس کا اگر quantum version آپ نے study کرنا ہے یعنی کہ quantum harmonic oscillator کو study کرنا ہے یہ تو case ہو گیا free particle کے لئے مثال کے طور پر یہ ہم سب study کریں گے آگے اگر harmonic oscillator کا study کرنا ہے اس کا پہلے آپ اگر آپ پہلے اس کا hematonian آپ لکھتے ہیں using the classical expression for the total energy جس میں kinetic part بھی آ جائے گا اور one dimension میں لے لیتے x squared تو quantum mechanics میں جب آپ اس کو لکھیں گے یعنی quantum mechanical اس کی version جب لکھیں گے تو جہاں پہ بھی observables آ رہے ہیں اس میں observables p اور x ہیں باقی سب numbers ہی ہیں تو وہ جو ہیں وہ operators بن جائیں گے ان کو آپ operators بنا دیں گے یعنی کہ اب آپ یہ p squared operator آ جائے گا اور یہاں half m omega squared x squared operator آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ یہ کونٹم میکینیکل ہیمیلٹونین operator for a harmonic oscillator this would be your quantum mechanical ہیمیلٹونین operator for a free particle تو اس طریقے سے آپ classical system سے آپ اس کو کونٹم میکینیکل فارم میں لکھ سکتے ہیں اور obviously ساری کونٹم میکینیکل سے اس چیز سے آتی ہے کہ یہ operators ضروری نہیں ہیں کہ آپ اس میں کمیوٹ کر رہے ہیں یہ numbers نہیں ہیں یہ operators ہیں تو ضروری نہیں ہیں کہ p اور x جو ہے in a commutator zero ہو ایسا نہیں ہے اور یہی ساری ساری quantum یعنی یہ چیز اس کو جدہ کرتی ہے classical harmonic oscillator سے quantum harmonic oscillator میں یہ important ہے صرف یہ نہیں کہ اوپر heads لگا دینا اور کہاں ٹھیک ہے جی اب heads لگیں heads کا مطلب یہ ہے کہ now these are operators ان کا ordering کا ہمیں خیال رکھنا ہے unless they commute تو generally آپ دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ operators جو ہیں آپ اس میں commute کر رہے ہیں وہ ہی سے ساری کساری quantum mechanics آئے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر position definite ہو جائے تو momentum indefinite ہو جاتا ہے momentum کی definite اور precise value کر لیں اتنا position definite تو اس کا مطلب یہ کہ جو harmonic oscillator کی dynamics ہے in quantum mechanics یعنی quantum harmonic oscillator کی وہ فرق ہوگی classical oscillator سے تو quantum mechanics اس طریقے سے انٹر کرتی ہے when you look at these operators which do not really commute which do not commute تو وہاں جو ہے quantum mechanical effects ہم نے آنے شروع ہے anyway وہ سب چیزیں ہم detail میں آگے چل کے دیکھیں گے so basically جو آپ کے پاس ہے time evolution of the system وہ آپ کو of the state vectors جو ہے evolution of the system کا مطلب یہ ہی ہے quantum mechanical system میں کہ state vectors کیسے evolve کر رہے ہیں time کے ساتھ اور وہ سارا کچھ آپ کو اس important equation سے اس important equation سے ملے گا first order in time یہ differential equation ہے مگر Hamiltonian position پہ بھی depend کر سکتا ہے and so forth وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیا ہے کافی صحیح چیزیں important interesting اچھا دوسری چیز important جو ہے وہ یہ ہے ایک اور جو point important ہے وہ یہ ہے کہ یہ Hamiltonian جو ہے energy جو ہے is in observable corresponding operator جو ہے وہ Hamiltonian ہے energy کا جو operator ہے وہ Hamiltonian وہ ہم اسی کوشتہ نہیں define کر رہے ہیں classical physics میں بھی سیتہ define کرتے ہیں تو corresponding operator is the Hamiltonian for the system so system to system vary کر گا جیسے کہ دو examples اوپر میں نے بتائیں فری پارٹیکل کے لیے یہ فرم لے گا harmonic oscillator کے لیے یہ فرم لے گا classically اور quantum mechanically یہ فرم لے گا اور یہ یہ والا so corresponding operator is the Hamiltonian which is Hermitian important چیز یہ ہے کہ وہ Hermitian ہے کیونکہ یہ physical observable ہے energy تو اسے corresponding جو operator Hamiltonian کہلاتا ہے وہ ایک Hermitian operator ہے تو پھر Hermitian operator کی تمام تر وہ جو ہم نے properties دیکھی تھی eigen states اور eigen values کے حوالے سے وہ ساری کی ساری Hamiltonian operator پہ بھی apply ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایک خاص چیز یہ ہے کہ اگر ہم eigen states کی بات کریں اور eigen values کے Hamiltonian کی تو ہمیں eigen value equations سے start لینا چاہیے اور کس operator کی Hamiltonian operator کی وہ اسی سے بھی ہم deal کر رہے ہیں اس Schrodinger equation میں صرف ایک ہی operator آ رہا ہے اور وہ یہ H of T ہے generally یہ time dependent ہوگا مگر ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر ہم time independent case دیکھیں تو کیا ہوگا جنرل فرم میں جو ہے نا in all its general form یہ سب سے general form ہے time dependent Schrodinger equation کہلاتے ہیں So Schrodinger equation کہ یہ this is the most general form مگر اس میں پھر آپ خاص limits میں اس کو جو ہے simplify بھی کر سکتے ہیں خاص conditions میں so eigen value equation for the Hamiltonian اس میں ہم نے یہ Hamiltonian operator ہے اس کی eigen states کو ہم en سے ظاہر کر لیتے ہیں eigen values کو en سے these are the eigen values eigen values and these are the eigen states eigen values and eigen states of the Hamiltonian operator ان کو کہی در فہم energy eigen states بھی کہتے ہیں energy eigen states سافت ساہرہ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہ Hamiltonian operator جو ان energy بھی correspond کرتے ہیں اور ان کو energy eigen values سافت ساہرہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کا سافت سافت ساہرہ کیا یہ ہے سافت ساہرہ کیوں کہ کہ اس eigen value equation کو important چیز یہ ہوگی کہ اس eigen value equation کو solve کیا جائے اس eigen value equation کو solve کرنے کا معلوم مطلب یہ ہے کہ eigen vectors اور eigen values معلوم کی جائیں en's and en gets معلوم کی جائیں اس کو کہیں گے کہ diagonalization of the hamiltonian operator تو جی اگر ہم معلوم کر لیتے ہیں تو ہمارے پر set of values آ جائیں گی یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی اور اس کا procedure جو ہے وہ ہم پہلے lectures میں کسی general operator کے لیے discuss کر چکے ہیں تو انہیں کو apply کر سکتے ہیں hamiltonian کے لیے بھی وہی procedure ٹھیک ہے ایک important چیز اس میں یہ ہے کہ جو کسی بھی general state کو نا آپ لکھ سکتے ہیں in terms of the energy eigen basis یا energy basis بھی جنہیں کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی general state ہو اس کو آپ اس form میں لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو spin half system سے زیاد کیا ہے اس کی example particular example spin half system ہے لیکن جو بھی ہم discuss کریں Schrodinger equation کے حوالے سے it is general for any quantum mechanical system یہ hold کرتا ہے for any quantum mechanical system ٹھیک ہے کہ Schrodinger equation ہے یعنی یہ Schrodinger equation جو ہے یہ تمام تر quantum mechanical systems کے لیے non-realistic quantum mechanical system ان کے لیے یہ hold کرتی ہے اور اس میں سب سے important operator ایک Hermitian operator ہے جو کہ Hamiltonian operator ہے جو جنرل properties Hermitian operator کی وہ apply ہوتی ہیں Hamiltonian operator پہ بھی اور اس کی basis جو ہیں eigen basis جو کہ energy basis ہیں they form a complete basis تو کسی بھی general state کو ان کی terms میں expand کیا جا سکتا ہے جو کہ یہ expression ظاہر کر رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر consider یہ کریں let's consider that let us consider as a first case we've how M Baad meinged supuesto کریں گے the hamiltonian to be time independent ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ H of T جو ہے شوڈنگر ایک ویجن میں تھا اس کو ہم independent of time consider کر رہے ہیں اس پر وہ explicitly time پر depend نہیں کر رہے ہیں ایسی situation ہم consider کر سکتے ہیں کوئی اس میں کہہ دے نہیں ہے جنرلی time dependent ہوگا مگر ایسی situation ہے جس میں وہ time پر depend نہیں کر رہا جس کی example آپ نے دیکھی لی ہے کہ جیسا free particle ہے اس میں کوئی time dependence نہیں ہے ہمیٹرلنی کے اندر کہیں time نظر نہیں آ رہا harmonic oscillator ہے اس میں بھی time dependence نظر نہیں آ رہی free particle میں بھی نہیں اور harmonic oscillator میں بھی نہیں تو یہ دو typical examples time dependence آ سکتی ہے اگر ہم کہیں کہ جی اس harmonic oscillator کے ساتھ ہم کوئی اس قسم کی term بھی لگا دیتے ہیں e e x term یعنی کہ ایک force term ہے جو کہ harmonic oscillator کو displace کر رہی ہے تو پھر یہ جو ہے اس میں اگر ہم e sorry اس میں پھر ہم جو ہے اس کو چلوں میں ایسا لکھتا ہوں اس میں ہم جو ہے اس کو چلوں میں ایسا لکھتا ہوں اس کو time dependence بنا دیں electric field ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ hamiltonian جو ہے وہ time dependent بن گئے یعنی کہ اب آپ نے time dependent electric field لگا دی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ oscillatory electric field ہو oscillate کر رہا ہے time کے ساتھ یعنی e جو ہے وہ e 0 sin omega t یا cos omega t اس کی form ہو with some frequency omega oscillate کر رہا ہے time کے پھر یہ جو ہے نا time dependent ہو جائے گا تو آپ اس قسم کی situation بھی consider کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم as a first step we are not considering these cases we are only considering the case where the hamiltonian is independent of time اچھا اس میں اگر ہم independent of time ہے اور ہم جو ہے state vector لکھنا چاہتے ہیں time t تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ eigen vectors جو ہیں وہ تو independent of time ہے کیونکہ hamiltonian is independent of time تو جب hamiltonian کو آپ ڈائنلائز کریں گے ایک matrix ہو کیس بنے گا اس میں time کا کوئی role نہیں ہے تو آپ کے پاس جو eigen vectors آئیں گے وہ independent time آئیں گے تو time dependence کہاں آئے گی اس والی expansion کے اندر time dependence جو ہے ان factors کے اندر آئے گی جو coefficients ہیں تو یہ تھا اب سمجھ لیں کہ یہ والا جو تھا یہ یہ والا جو تھا یہ یہ والا جو تھا یہ independent یہ جو تھا یہ initial states اب سمجھ لیں time t is equal to zero اس لیے time fix کر گیا نے اس میں کئی time نظر نہیں آ رہا یہ جو ہے نا at time t ہے اسے یہ t is equal to zero پہ state آپ سمجھ لیں یہ state at time t ہے تو یہاں پہ جو اتنی time dependence ہے نا وہ in coefficients میں آ رہی ہے اب ہم نے basically اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر initial state یہ ہے اور time t پہ state یہ بن جاتی ہے تو جی جاننے کے لیے کہ exactly وہ state ہے کیا وہ ہمیں یہ coefficients کی time dependence جاننے پڑ ہوگی ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ coefficient cn جو ہیں یہ time کے ساتھ کیسے vary کرتے ہیں کہ مجھے اس coefficient کو آپ سمجھ لیں کہ یہ t is equal to zero coefficient ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے cn t cn t is equal to zero سے کیسے related یہ کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے initial values کی یہ تھی تو بعد میں time کے ساتھ یہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے اب یہ کہاں سے جائیں کس طرح معلوم ہوگا اس کو معلوم کرنے کے لیے تو ہمارے پاس dynamical equation تو موجود ہے جو کہ shooting equation ہے اسی میں اس کو سبسٹیوٹ کرنا پڑے گا وہاں ہی سے نکالنا پڑے گا کیونکہ وہ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ states time کے ساتھ کیسے تبدیل ہوتے ہیں تو state کی جو time dependence ہے وہ انہی coefficients کے اندر موجود ہے تو وہ coefficients کی جو form ہے exact form وہ ہمیں Schrodinger equation ہی solve کرنے سے ملے گی تو ہم کیا کرتے ہیں next step میں اسے سبسٹیوٹ کرتے ہیں we substitute in the Schrodinger equation اور right hand side پہ بھی یہ جو psi of t ہے اس میں سبسٹیوٹ کریں تو یہ psi of t ہے ادھر given ہے اس کو ہم Schrodinger equation میں سبسٹیوٹ کریں تو let's do that which is not very difficult left hand side پہ سبسٹیوٹ کیا تو یہ آ گیا ٹھیک ہے so let's just do it quickly یہ Hamiltonian operator ہے میں اوپر hat نہیں لگا رہا ٹھیک ہے ٹائم یہ time derivative derivative with respect to time ہے صرف time dependent factor صرف یہی ہے تو اس پہ ایکٹ کرے گا یہ تو ہم summation کے اندر اس کو لے جا سکتے ہیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو time independent ہے they will not be affected اب یہ operator ہے تو یہ اس پہ operate کرے گا یہ سب numbers ہیں تو یہ ان کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں ایکٹ نہیں لگا رہا یہ مغردین میں رکھیں گے Hamiltonian operator یہ جو ہے eigen value equation آپ کو یہ دیتی ہے تھوڑے سے پہلے اوپر کہیں ہم نے eigen value equation لکھی تھی یہ right here this is the eigen value equation اس کو ہم استعمال کرنے لگے ہیں ٹھیک ایک سکنڈ میں رہا اس کو کلیر کریں اچھا جی ہم ہم نیچے آجاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی فرم جو بن گئی وہ یہ بن گئی کہ ih bar sigma n d c n derivative of c n with respect to time e n this is equal to c n t e n the eigen value and then you get back the eigen vector اچھا اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے equation ہم نے حاصل کرنی ہے c n کے لیے یعنی کیوں ہمیں تو c n's کی time evolution چاہیے نا یہ c n's کی تو ہمیں یہ differential equation c n کی ہونی چاہیے باقی چیزیں فالتو ہیں ہمارے لیے کیونکہ we are not interested in that the only thing we are interested in کہ how do c n change with time تو ہم اس کا طریقہ یہ ہے کہ we use the standard طریقہ یہی ہے کہ what we do is we use the کہا ہم پہ کیا let's see کہیں پہ لکھا تھا میں let me check let me check یہاں شاید لکھا نہیں میں چلیں میں دوارہ لکھ دیتا ہوں basically یہ تھا میں نے شاید بتایا تھا اور class میں شاید اس کو میں نے جکر کیا تھا یہاں پہ میں نے نہیں بتایا لکھا نہیں لیکن الفاظ میں بتا دیا تھا کہ these the energy eigen bases are orthonormal which means that since کوئی دو آپ لے لیں e n m لے لیں n لے لیں تو یہ ortho normality condition satisfy کرتے ہیں اچھے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت useful ہے results drive کرنے کے لیے کیوں کیوں کہ اب اگر آپ ان eigen vector سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو what you need to do is take the inner product with another eigen vector لیکن اس کا جو index ہے یا subscript ہے وہ فرق ہونا چاہیے وہ n نہیں ہونا چاہیے let's say it's k تو اگر ہم وہ کر لیتے ہیں پھر ہم ortho normality استعمال کر لیں گے تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی آپ کے سام میل کلیپس کر دیا گا تو بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گے تو وہ یہ eigen bases جوتے ہیں نا یہ بڑے useful ہو جاتے ہیں mission operator کے تو یہ trick جو ہے نا آپ ہمیشہ استعمال کر سکتے ہیں if the eigen bases are or the eigen vectors that you dealing with are ortho normal تو پھر آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اگر ہم استعمال کریں جب آپ اس سے لیں گے تو یہ eigen vector سیدھے اس پہ ایکٹ کرے گا یہ تو سارا number ہے اسی پہ سیدھے جا کے تو میں ایک step آگے چلے جاتا ہوں اور وہ میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ sigma n dcn اور یہ inner product جو ہے cat کا bra کے ساتھ ہوگا تو سیدھے اس کے پر آ جائے گا ان پہ کوئی effect نہیں ہے اس کا اسی طرح جو right hand side پہ بھی right hand side یہ ہے right hand side پہ بھی یہ سارے number دار ہیں پہلے e n بھی number ہے تو یہ e k جو ہے وہ سیدھے کے سیدھے e n کے ساتھ اس کا inner product لے گا e n cat vector کے ساتھ e k bra vector کا اچھے یہاں اب آپ ortho normality کا استعمال کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ کی پر summation بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی پر result آ جائے گا i h bar d c k over d t یہ function of time is equal to c k دیکھیں summation میں صرف non zero term وہ بچے گی جب n is equal to k ہو پاکی تمام term zero ہوگی تو ایک ہی term بچے گی where n is equal to k تو جہاں n آ رہا ہے وہاں k ڈال دیں آپ تو یہ آپ کے پاس equation آ گئی جس کو آپ اس differential equation کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں first order differential equation ہے e k جو ایک number ہے یعنی ایگن ویلیو کیا تھا یہ ایگن ویلیو یعنی جو e k جو ایگن state ہے نا اسے corresponding جو ایگن ویلیو وہ e k ہے جس میں یہ آ رہا ہے نا c k t تو یہ جو ہے یہ بڑا simple سی first order differential equation ہے جس جو اس کا solution we all know اور اس کا solution جو ہے وہ c k t جو ہے c k zero is initial value t is equal to zero value جو ہم قیلے بھی ذکر کر رہے تھے minus i e k t over h تو یہ ہمیں چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے یعنی کہ time dependence جو ہے c k کی time dependence کیا ہے اگر آپ کو initial value in coefficients کی دی ہوئی ہو initial value کا مطلب یہ ہے کہ time t is equal to zero پہ value دی ہوئی ہو تو time t پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں from this result تو اس لحاظ سے یہ بڑا clear time dependence آگئے basic time dependence کیا ہے وہ یہ phase factor ہے میں خیال یہ رکھنا ہے کہ ہر coefficient c k کے ساتھ ادھر جو exponent کے اندر energy ہے وہ ek ہے تو c1 coefficient کے ساتھ exponent میں e1 آئے گا c2 کے ساتھ e2 آئے گا exponent میں and so forth تو خیال رکھنا ہے کہ exponents میں جو value آ رہی ہیں اس کی وہ energies کی وہ فرق ہیں they're not the same different energies ہیں تو یہاں سے پھر ہمیں answer مل گیا phase تو یہ ہے مگر اس میں جو unknown چیز تھی e n سے آپ نے diagnose کر کے hamiltonian کو معلوم کر لیا مگر جو unknown تھا وہ c n t تھے کہ ان کی time dependence کیا ہے اگر آپ کو initial c n دیا ہو ہو time t is equal to zero پہ تو c n t ہوگا کیا تو وہ اب ہمیں answer مل گیا ہے وہ جو ہے وہ basically یہ equation بتا دیتی ہمیں کہ initial اگر value دے دی جائے تو time کے ساتھ یہ یہ phase factors multiply ہونا شکل ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس equation کے اندر اس کو substitute کر سکتے ہیں c n t's کو تو آپ کے پاس اس n کہیں k کہیں does not matter تو یہ answer آپ کے پاس آ گیا کہ c یہ جو ہے یہ c n c n t جو ہے نا وہ یہ ہے اور آپ کے پاس ادھر e n ہے یہ ہم نے یہ جو basically آپ نے c n t یہاں پہ substitute کر دیا اور یہ یہاں پہ یہ c n t جو ہے نا میں substitute کر دیا تو ہمارے پاس یہ اب state at time t ہمارے پاس آ گیا اب ایک دو چیزیں اس میں important ہے کہ ایک تو this holds for energy eigen basis this holds for the energy eigen basis اور دوسری چیز جائے ہے اور دوسری چیز جائے ہے a important جائے ہے this holds b this holds for a Hamiltonian independent of time independent of time ایک تو یہ ہے کہ یہ جو result hold اس وقت کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی initial state کو energy eigen basis میں expand کیا ہوا یعنی کہ جو ہماری initial state تھی وہ یہ تھی اور اس کو ہم نے energy eigen states میں expand کیا تھا تو پھر اگر آپ نے time dependence لکھنی ہے نا تو پھر آپ یہ یہ exponential factor ساتھ لگا سکتے ہیں کہ time t is equal to zero پہ تو خالی آپ کے پاس c n zero آ رہا تھا actually یہ c n zero ہے جہاں پہ جس کو خالی c n لکھ دیا گیا ہے تو اگر آپ is the t is equal to zero put کر دیں نا is the t is equal to zero put کر دیں تو یہ size zero والی جو state ہے وہ آپ کے پاس c n zero e n آ جائے گی نا تو بار بار zero لکھنے کے بجائے اس کو خالی c n لکھ دیا جاتا ہے مگر time t پہ اگر آپ علم کرنا جاتے ہیں تو وہ جو c n's ہیں جو zero time t is equal to zero پہ آپ نے initially define کیے ہیں جو linear combination initial state کی linear combination ہے in terms of تو initial state جو ہے اس کو بھی energy eigen basis کی terms میں expand کرنا ہے express کرنا ہے اس کو energy eigen basis میں اور یہ مختلف coefficients ہوں گے یہ define کریں گے کہ مختلف energy states کے کتنا contribution ہے اسی طرح سے spin half میں نا جب ہم لکھتے تھے سائی اور ہم کہتے تھے کہ یہ a plus ہے plus b minus تو یہ a's and b's بتاتے تھے کہ plus اور minus states کا کتنا contribution ہے سائی میں اسی طرح یہ c n's بتائیں گے کہ کتنا contribution initial state میں اب time کے ساتھ یہ کیسے evolve کرتی ہے state later time پہ state کیا ہوگی وہ جو ہے صرف جو original c n تھے ان کے ساتھ یہ phase factor multiply ہو جائے گا مگر یہ سارا کچھ اس وقت hold کرتا ہے کہ اگر آپ states کو energy eigen basis میں expand کریں این and vector ket vectors مظرہ رہا رہے ہیں نا right and same this only holds if you expand the states in the energy eigen basis پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی condition لگائی ہے کہ Hamiltonian time independent ہے تب یہ آپ کو ایزلٹ ملا ہے اگر Hamiltonian time dependent ہوتا تو اس ڈیریویشن میں یہاں پہ جو ہے اتنی آسانیاں ہمارے لیے نا پیدا ہوتے ہیں ٹھیک نا تو یہ ذہن میں رکھیں تو یہ دونوں پوائنٹس ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک تو time evolution اتنی آسان ہو جاتی ہے phase factors کی terms میں آ جاتی ہے it is true only for the energy basis اور دوسرا یہ hold کر رہا ہے for the case when the Hamiltonian is independent of time example کر لیتے ہیں ایک تاکہ چھوڑی چیز clear ہو جائے example جو ہے simplest example تو یہ ہے کہ ہماری initial state ایک ہی energy eigen state سے مل کے بنی ہوئی ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ system ایک خاص energy eigen state میں ہے باقی تمام energy eigen states اگر ایک سے زیادہ تھی تو ان میں ہونے کی probability zero ہے c جو c1, c2, c3 ہیں ان میں سے ایک ہی c جو ہے وہ non zero ہے وہ one کے برابر ہے باقی تمام zero ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں initial state جو ہے ایک خاص energy eigen state میں ٹھیک ہے اب ادھر جو ہے sai of t معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ جو ہے صرف آپ کے پاس ایک exponential factor آ جائے گا کیوں کیوں کہ c جو ہے وہ تو one ہے یہ بیسکلی یہ استعمال کر رہا ہوں میں ادھر اس کو تھوڑا صاف کر دیتے ہیں او او صاف کرتے کرتے وہ ہی مٹا گیا اس کو باقی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں نا یہ cn zero کو میں cn لکھ دیا دوبارہ سے اب ہم بیسکلی یہی expression ہم استعمال کر رہے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ c صرف فرق یہ ہے کہ اس والی expression کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک c1 جو ہے وہ one ہے اور all others zero تو جب اس کو summation کو open کریں گے تو c1 one ہے تو یہ summation کو open کریں گے تو آپ کے بعد جگہ c1 exponential minus ie1 t over h bar e1 plus zero plus zero plus اس سارے zero ہاتے ہیں تو بیسکلی اب c1 جو ہے وہ one ہے تو یہ آپ کے پاس desert آ گیا minus ie1 t over h bar e1 جو کہ یہ desert ٹھیک ہے نا تو یہ بہت simple تھا کہ ایک خاص eigen state میں system ہے یہ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کوئی observable a ہے اور اس کی measurement میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کی اس observable کی corresponding کوئی وہ ہے eigenvalue میں جے ملے گی جب میں اس کی معلوم کرنا چاہتا ہوں let's say I am interested in getting the eigen probability probability of obtaining a j eigenvalue corresponding to the observable a ٹھیک نا یعنی کہ آپ کے پاس state جو ہے psi of t ہے اور آپ اس state کی اوپر measurement کرتے ہیں کسی observable a کی اس سے corresponding operator ہوگا a operator اور جب آپ measurement کرتے ہیں تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک خاص eigen value a j j کی value one سے لے گا کچھ بھی ہو سکتی اس کی حاصل کرنے کی probability کیا ہے تو وہ ہی جو ہم پہلے class میں بھی نسلس کرتے ہیں probability of obtaining a j تو ہمارے پاس overlap لینا پڑتا ہے نا a j state کے ساتھ psi of t کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا a j اور psi of t جو ہے ہماری یہ اپر والی state ہے جو کہ time evolve کر کے یہ بن گئی probability لیے absolute square لینا پڑتا ہے یہ یہ phase factor ہے جو میں ادھر لکھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ probability کیونکہ phase factor جو آپ absolute square لیں گے اب یہ number ہے نا اس کو باہر لے سکتے ہیں جب آپ باہر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا e1 t over h bar absolute square اور اندر جو ہے آپ کے پاس a j e1 absolute square اب یہ جو number کو اس کے complex conjugate سے multiply کریں گے تو یہ 1 بن جائے گا exponent میں minus i ہوگا multiply کریں گے exponent میں plus i والی term کو ساتھ یعنی کہ exponent minus i i کو multiply کریں گے plus i اور وہی چیز تو یہ 1 دے دے گا آپ تو basically آپ کے پاس result آجائے گا وہ independent of time آجائے گا phase factors time time dependent صرف اور صرف اس phase factor کے اندر تھی probability کی result میں اور وہ تو وہ تو drop out کر گیا نا تو یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈیسرز کرتے رہے ہیں کہ global phase جو ہے وہ matter نہیں کرتا وہ drop out کر جائے گا state کے لئے یہ جو state تھی e1 اور اس کے ساتھ جب یہ multiply factor ہو بھی رہا ہے تو measurable results پہ اس کا کوئی effect نہیں آرہا کیونکہ یہ global phase ہے تو آپ کے پاس جو probability آگئی وہ time پہ depend نہیں کر رہی وہ time independent ہو جاتے ہیں ہو گئی ہے تو وہی probability ہے جو پہلے initial state کو اگر آپ لیں اس میں جو probability آپ determine کریں تو overlap جب لیں گے تو یہ ہی آئے گا اور اگر آپ time evolved state کے اندر لیں گے تب بھی وہ ہی آ رہا ہے تو اس کا حصہ probability time کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہی جو initial value تھی initial time پہ value تھی وہ ہی بعد میں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے time dependence کا effect جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے in measurable quantities like just like probability جس طرح اس case میں سے اسی لئے energy eigen states کو stationary states بھی کہا جاتے ہیں stationary states بھی کئی دفعہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے تو stationary states کی example ہے یہ energy eigen states are stationary stationary states کا مطلب یہ کہ جو measurable quantities ہیں جس طرح probabilities expectation وغیرہ ہیں وہ independent of time ہو جاتے ہیں تو وہ time کے ساتھ تبدیل نہیں ہو رہی in states میں اس لئے in states کو stationary states کہا جاتا ہے جو تو یہ آج کے لیکچر ہم ادھر روکتے ہیں اور پھر یہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آپ اپنا خیال رکھیں اور پھر میں اس کو upload کرلوں گا غور سب پڑھتے رہے کوئی اس میں issues ہوں کچھ چیز سمجھ نہ آئے وہ note کر لیں اگلے ہفتے جب ہم class کی session میں کریں گے تو اس میں discuss کریں گے تو اس میں آپ وہ point سامنے لے آئے ہو سکتا کہ باقیوں کے لیے بھی useful رہے یا کوئی اور آپ کو بھی question تو آپ ٹیمز میں post بھی کر سکتے ہیں مجھے email بھی کر سکتے ہیں تو آج کے لیے تن